محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے ولیکن رسول اللہ ہی اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور نبیوں میں آخری نبی ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيْبًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا سورہ حضاب کی آیت ہے اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑے بنیادی عقیدے کی بات بیان فرمائی ہے اور وہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ یہاں سے ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نبوت کو مکمل کر دیا اور آپ کی تشیف آبری کی بات نبوت کا دروازہ بند کر دیا اس لئے آپ کا ایک نام خاتم النبیین بھی ہے خاتم النبیین بھی پڑھا جاتا ہے اور خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے اور معنی دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے مطلب ایک ہی ہے یعنی آخری نبی ہے اسی سے وہ اسطلعہ بنی ہے عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت اور جب عقیدہ ختم نبوت پر کسی نے حملہ کیا کسی باطل اور تاغوت نے کسی شیطانی طاقت نے اسلام کے دشمن نے جب بھی اس عقیدے پر حملہ کیا اور اس کو کوئی آنچ پہنچانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کو اس کے معاملے میں گمرہ کرنے کی کوئی کارروائی ہوئی تو پھر مسلمانوں کی طرف سے تحفظ ختم نبوت کا سلسلہ قائم ہوا مسلمانوں نے اپنے اس بنیادی عقیدے کے تحفظ کا انتظام کیا اس کے لئے جو صاحب اختیار لوگ تھے انہوں نے جہاد کیا جن کے پاس اختیار تھا اقتدار تھا انہوں نے جہاد کیا تلوار اٹھائے اور جن کے پاس اور ذرائع تھے انہوں نے اس سے کام لیا اور اسی طرح اہل علم حضرات نے اپنی علمی اور تبلیغی کوششیں اور کابشے کی اور اس عقیدے کی ہمیشہ حفاظت کی تو بہر کیف عقیدہ کوئی بھی ہو جس طرح اور عقائد کا اور ایمانیات کا تحفظ ضروری ہے اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے ہمیں معلوم ہے کہ توحید کے بعد مسلمان کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو من اور اگر غور کیا جائے تو توحید کا جو عقیدہ ہے بے شک مرتبے اور درجے کے لحاظ سے اس کا نمبر ایک ہے نمبر بن سب سے اوپر ہے اور پہلے اسی کا اقرار آدمی کرتا ہے لا الہ الا اللہ جب پڑتا ہے مگر یہ عقیدہ بھی اللہ کی توحید کا نظریہ بھی یہ اسی وقت حاصل ہوا ہے جب انسان نے محمد الرسول اللہ کو تسلیم کیا ہے تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کی رسائی نہ ہوئی اور آپ کی ذات پہ کسی کا ایمان نہیں ہے تو وہ توحید سے بھی بیگانہ رہے گا اس کا عقید ہے تو اس نے بھی کوئی تعلق آئیم نہیں رہے گی تو پھر جب محمد الرسول اللہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اسی میں ختم نبوت کا عقیدہ بھی شامل ہے یہ اس سے الگ نہیں ہے اور یہ کلمے کا ایک حصہ ہی ہے اور جز ہے اور بنیاد ہے تو اگر کوئی ختم نبوت کے معاملے میں شک شبے کا شکار ہو گیا اس میں کسی نے اختلاف کیا تو وہ محمد الرسول اللہ ہی کا منکر ہے اور جو محمد الرسول اللہ کا منکر ہے تو اللہ کے دین میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا بھی منکر ہے پھر وہ کسی چیز کا بھی قرار کرنے والا اور ایمان لانے والا نہیں تو جب یہ ہر سال جب ستمبر کا مہینہ آتا ہے تو ستمبر کے اس مہینے میں خاص طور پر جو پاکستان میں ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے وہ سیونٹیز کے زمانے میں تحریک چلی ہے اور جو علماء نے یہاں پاکستان کی سیاست میں ہے اور یہاں کی آئین میں رہتے ہوئے اس معاول میں ہے یہاں کی بحالات کو پیش نظر رکھ کر جو جد و جوت کی ہے اور ان مخصوص سرکامستانسز میں علماء نے ختم نبوت کو تحفظ فرام کیا اس عقیدے کو اور قانونی آئینی لڑائی لڑی تو اس کے نتیجے میں بلاخر سات ستمبر کو سن انیس سو چوہتر میں اس وقت کی حکومت نے یہ مانا اور اس کو تسلیم کرنا پڑا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اسلام کی ایک بنیاد ہے اور جو بھی اس سے اختلاف کرے گا کسی بھی عنوان سے کسی بھی مانا میں وہ دار اسلام سے خارج ہے تو یہ کانسٹیوشن میں یہ بات بقاعدہ داخل ہوئی ستمبر سن انیس سو چوہتر میں یہ بقاعدہ ہمارے قانون کا حصہ بڑھ گئی آئین کا حصہ بڑھ گئی اور اس میں جو جد و جہد ہوئی ہے وہ بڑی ایک طویل داستان ہے اور واقعی جن لوگوں نے کوشش کی تھی انہوں نے حق ادا کیا اگر یہ علماء اس وقت برسر پیکار نہ ہوتے اور یہ کوشش نہ کرتے اور یہ جہاد نہ ہوتا تو آج یہ قانون اور آئین بھی ہمارے پاس نہ ہوتا اور پھر یہ کتنے خطرات ہمیں پیش آ جاتے ہیں اور اس طرح کے لوگ کان کان تک پھیل جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کے ہمارے بچوں کے دین و ایمان کے ساتھ جو مزاگ ہوتا تو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہمارے بچوں کے لئے